مینی بجٹ منظور ہونے کا مطلب پاکستان اور عوام کے مستقبل پر غلامی کی مہر لگانا ہے عمران نیازی استیفہ دیں صدر نونلک شہباز شریف کا مطالبہ کہا مینی بجٹ مہگائی سے بدحال قوم کے لیے موت کا پروانہ ہے نونڈی کو میچ فکسنگ کی عادت ہے ووٹرز کو دو ہزار روپے دے کر ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے ترجمان پنجاب حکومت کی میڈیا ٹاک حسان خاور کہتے ہیں دوسروں کو عزت اچھاننے والوں کی اپنی آوڈیوز سامنے آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وزیر بلدیات میاں محمود رشید کی ملاقع سیاسی صورتحال اور محکمے کی کارکردگی پر گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام سے مقامی سطح پر ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا لاہور میں اس موک کا راج برقرار شہر کا ائر کالٹی انڈیکس چار سو دس تک پہنچ گیا گلبرد سات سو اٹھائیس ایک یو آئی کے ساتھ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ قرار رہائشی مختلف امراض کا شکار کرونا کے حملوں کا تسلسل برقرار چوبیس گھنٹے کے دوران تنتالیس نئے مریض ریپورٹ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا شہر میں مصبت کیسز کی شرح ایک آشارہ دو فیصد ریکارڈ انسالیس ہزار جگہوں سے یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے وائرس گلہ خراب خراش وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آپ کے لنگز کو افیکٹ زیادہ کرنے کی اہلیت اس کی ہو گئی ہے اس سانس کی شدید تکلیف کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ نمونیاں زیادہ کرتی ہے اور کلوٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں کورونا کی نئی قسم اومکرون پھیلنے کا خطشہ ہانگ کانگ اور چھے افریقی مبالک پر صفی پابندی آئے پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم کہتے ہیں اومکرون کے ساتھ ویرینٹ ہیں علامات برانے جیسی ہیں کاتل مچھر کے جاری ہیں وار شہری بن رہے ہیں شکار ڈینگی نے چوبیس گھنٹے میں مزید دو شہریوں کی جان لے لی ڈینگی کے ساتھ مریض ریپورٹ انتظامیاں کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرنے کی اپیر نواب اگر بکٹی کی بیوہ کی حبوری زمانت کی درخواست پر سماد ہائے کورٹ کے جیسٹر سردار احمد نے درخواست پر سماد کی عدالت کا شہزادی نرجس کی آواز کا فرنسے کرانے کا حکم وزیر جنگلا صفتین خان کا نیازی بس ٹین کا دورہ بججاز خان نیازی سے ملاقات کی بہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیاء بس ٹین کے مسائل کے حوالے سے گکت گکی گئی وزیر طوانائی اختر ملک سے چینی کمپنی زونرچی کے سی ای او کی ملاقات تبادلہ خیال وزیر طوانائی کہتے ہیں تمام منصوبوں میں عالی مٹیریل اور عالمی میار کو ملو سے رکھاتے رکھا جائے گا کینال روڈ پر واقع نیجی کلگ میں میوزی کانسٹ کے باعث ٹرافک جیم کا معاملہ کانسٹ کے اورگنائزر اور مینجر کے خلاق مقدمہ درج کانسٹ سیکیورٹی ٹرافک پلین اور اجازت کے بغیر منقب کیا گیا سابق بلے باس محبت یوسف کو اہم زمدانیاں سوپنے کا خیصلہ محبت یوسف ویسٹ انٹیس کے خلاف ہوم سیلس کے لیے آرسی بیٹنگ کوچ ہوں گے عمر گول آرسی طور پر بولنگ کوچ کی زمدانیاں نبھائیں گے قومی ایلیٹ بیکس باکسنگ چیمپینشپ تیس نومبر سے شروع ہوگی مرد اور خواتین باکسورز ایونٹس میں حصہ لیں گے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا کہنا ہے جیتنے والوں کو گول میڈلز اور باکسنگ بیلٹ دی جائے گی اور فورٹرو سٹیڈیم میں پولو کے دلچسپ مقابلے ٹیم لیک نے ٹیم پیٹ کو شکستے دی فائنل میچ سے پہلے نیزہ بازی کا بھی شاندار مظاہرہ میچ کے دوران فوجی بینڈ نے شاندار پرفارمنس سے اچھی دید دیئے مسلم لیک نون دو دو ہزار روپے دے کر ووٹرز کو عزت دے رہی ہے مسلم لیک نون کو میچ فکسنگ کی عادت ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی نون لیک پر لفظی گولہ باری کہتے ہیں لوگوں کی عزت اچھالنے والوں کی ہر روز نئی آڈیو سامنے آ رہی ہے شاہی خاندان کو جب خطرہ ہوتا ہے تو کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی نون لیک پر لفظی گولہ باری ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیک نون دو دو ہزار روپے دے کر ووٹرز کو عزت دے رہی ہے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم نون کو میچ فکسنگ کی عادت ہے اور لوگوں کی عزت اچھالنے والوں کی ہر روز نئی آڈیو سامنے آ رہی ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شاہی خاندان کو جب بھی خطرہ ہوتا ہے تو کسی بھی حد کو سیلے جاتے ہیں روز ایک نئی آڈیو ایک نئی چیز ان کی آ رہی ہے جس دن سے انہوں نے لوگوں کی عزت اچھالنے شروع کی ان کی اپنی آڈیوز ویڈیوز آنے لگ گئیں اور وہ کیا مصرہ ہے کہ لوگ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اشتہارات بند کر دو اور آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کس حیثیت میں کیا اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ لوگ مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی کو ان کے کرداروں کو جمہوریت کی آنکھ سے دیکھنا بند کر دیں اور بادشاہت کی آنکھ سے دیکھنا شروع کریں ان کا شجرہ نصر بھی ان کا نوٹیفیکیشن ہے ان کا رائل بلڈ ہی ان کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ کوئی بھی فیصلہ لے سکیں چاہے یہ کسی عوضے پہ ہوں یا نہ ہوں اور یہی شاہی خاندان جو ہے جب اس کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ کل رات گئے جو آڈیو ریلیز ہوئی ہے اس کے اندر تو وہ اب یہ بھی نہیں چاہتے کہ میڈیا دونوں طرف کے فیکٹس دکھائے ان کا گلہ یہ ہے کہ آپ دونوں طرف کے فیکٹس کیوں دکھا رہے ہیں آپ صرف ہماری بات کریں ان کو لگتا ہے جیسے یہ سٹیٹ میڈیا کو یوز کرتے تھے ان کا دل ہے کہ پورا پرائیوٹ میڈیا بھی صرف ان کا بگل بجائے یہ ممکن تو نہیں ہے لیکن بہرحال ان کی خواہش ضرور ہے یہ تمام واقعات افسوس نادمی ہیں اور قابل مضمت بھی لیکن یہ حیران کن نہیں ہے آپ لوگ اگر شاہی خاندان کی تاریخ سے واقف ہیں تو پھر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے ان کا پورا سیاسی سفر خرید و فروخت میں گزرا ہے الیکشن انجینئرنگ کے لیے نہ صرف انہوں نے بوٹوں کو خریدا نہ صرف انہوں نے میڈیا پہ اپنی دھاندھی کی بلکہ ان کی اور بھی بہت ساری اجادات ہیں ان کی ایک اور اجاد ہے بیلٹ اور بولٹ کا رشتہ اور بیلٹ اور بولٹ کا رشتہ یہ ہے کہ انہوں نے پولیس میں متنازہ شورت کے لوگوں کو رکھا بھرتی کی تاکہ الیکشن میں وہ ان کی مدد کرے اور ضرورت پڑھنے پہ الیکشن کو پور تشدد بھی بنایا جا سکے